دوستو یہ سڑک تائف سے حضرت بی بی دائی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گاؤں کی طرف جاتی ہے آپ ان پہاڑوں کی حالت دیکھیں کتنے خوشک اور کتنی سنگلاخ چٹانے ہیں سال کے دس ماہ یہاں کا ٹیمپریچر چالیس درجہ حرارت سے اوپر رہتا ہے تو اس دور میں دشوار گزار ان راستوں سے گزر کر بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آقے دوجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے لے کر جاتی آتی ہوں گی میں نے یہ چھ منٹ کی ویڈیو بغیر کٹ کیے بنائی ہے تاکہ آپ اس مقدس راستے کو دیر تک دیکھ سکیں دیدار کر سکیں جو راستہ اس گاؤں کو جاتا ہے جہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ان پہاڑوں کو غور سے دیکھیں تو یہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں کوئی بھی پہاڑ اس کی چٹانے بڑی یا پوری نہیں ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے دیو حیکل گرینڈر نے ان پہاڑوں کو گرینڈ کر کے رکھ دیا ہو ایسا کیوں ہے یہ تو ماہرِ ارضیات بتا سکتے ہیں مگر میری محبت میری مودت یہی کہتی ہے کہ یہ پہاڑ رحمت اللہ عالمین کی آمد کی وجہ سے نرم ہو گئے ان پہاڑوں پر کوئی پودا ہے نہ چھاڑیاں کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں کہیں کہیں بڑے بڑے سخت نوکدار کاٹوں کی چھاڑیاں ہیں جن پر ایک انچ سے لے کر دو انچ تک کے سفیت کاٹے اگے ہوئے ہیں یہ پرپیج خمدار راستہ سیکڑوں گھاٹیوں سے گزر کر اس گاؤں میں جاتا ہے جہاں پر حضرت حلیمہ سادیہ کا قبیلہ آباد تھا بہت کم لوگ اس مقام کے بارے میں جانتے ہیں اور جو جانتے ہیں وہ یہاں آسانی سے پہنچ نہیں پاتے کیونکہ یہاں کوئی سرکاری گاڑی ٹرانسپورٹ ٹرین نہیں آتی دیدار کے خواہش مند کو سالم گاڑی کروانی پڑتی ہے اور یہ وادیاں اس قدر بیابان اور غیر آباد ہیں کہ نہ کوئی دکان ہے نہ پیڑ نہ پٹولپم اور نہ ہی سایہ دار درخت اس لئے آپ جب بھی اس جگہ پر آئیں تو آپ کی گاڑی میں وافر پانی اور کھانے پینے کا سمان ہونا لازمی ہے ایک بار پھر ارض کرتا چلوں کہ میں نے یہ چھ منٹ کا ویڈیو بغیر کٹ کیے ون گو میں اس لئے بنایا ہے کہ عقیدت مند خود کو اس راستے پر جاتا ہو محسوس کریں میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھری پڑی ہے مگر ہر عاشق ان مقامات تک رسائی کی استطاعت نہیں رکھتا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو کیوں نہ میں ان اشاق کو زیارت کرواؤں یہ سڑک بہت اچھی ہے مگر کہیں کوئی گاؤں کوئی پیٹرولپم کوئی شاپنگ سینٹر نہیں ہے اس روڈ پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گاؤں سے آگے شاید کوئی شہر نہیں ہے اور نہ ہی دور دور تک کسی انڈسٹری کے آثار نظر آتے ہیں بل کھاتی اترتی چڑتی ویران سڑک ہے جو ہمیں اس مقدس گاؤں میں لے جاتی ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا گاڑی ایک کچھ راستے پر اتری ہے جی ہاں آپ ٹھیک سمجھیں یہ کچھ راستہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک لے جائے گا بارشوں کا موسم ہے اس لیے یہاں پر پانی کھڑا ہے سورج اپنی پوری آب وطاب سے چمک رہا ہے راستہ نہ ہموار ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھا رہی ہے دائیں بائیں راستے کے کنارے پر جنگلی جھاڑیاں ہیں جن پر لمبے سفید رنگ کے نوکیلے کانٹے بھرے پڑے ہیں کیچڑ کی وجہ سے گاڑی سلپ بھی ہو رہی ہے پانی سے بچ کر نکلنا ضروری ہے ورنہ گاڑی کا ٹائر کیچڑ میں دھس جائے گا اور اگر ٹائر دھس گیا تو یہاں کوئی بھی مددگار موجود نہیں ہے کچھے ٹوٹے پھوٹے روڈ پر کیچڑ ہے کیونکہ اس سال بارشیں پہلے سے زیادہ ہوئی ہیں بائیں ہاتھ بھاڑ پر وہ گاؤں موجود ہے جہاں میں آپ کو لے کر آیا ہوں دوستو ہو سکتا ہے جب آپ یہاں آئیں تو شاید یہ پانی تو یہاں پر موجود نہیں ہوگا مگر ایک بات ضرور ہے کہ یہ جنگلی کیکر اور کانٹے آپ کو استقوال ضرور کریں گے کیونکہ ان کی یہاں پر بہتات ہے ہمارے ڈریور صاحب بڑی مہارت کے ساتھ بڑی چستی کے ساتھ تنگ سی روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں تاکہ ٹائر نیچے نہ اترے اور کیچڑ میں نہ دھس جائے میں بہت شکر گزاروں اپنے ڈریور صاحب کا کہ وہ ہمارے لیے اتنی تقلیف اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس جگہ پچھلے پہاڑ پر آبادی ہے تو دائیں جانب کاشتکاری کی گئی ہے کچھ حاجی بھی ہمیں پہلے سے یہاں موجود نظر آتے ہیں دور پہاڑوں کا منظر نہ ہے دل فریب اور حسین نظر آتا ہے کسی نے بار لگا کر اپنی زمین کی حد بندی کر رکھی ہے سڑک کی حالت بھی خستا ہے ہم بس ایک دو منٹ میں منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے یہ چڑھائی ہے پھر اس کے بعد ہمیں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنی ہے یا شاید یہاں پر پارکنگ ہوئی نہ دور بہت دور آسمان پر بادنوں کے ٹکڑے ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں شاید وہ بھی اس مقام کی زیارت کے لیے کھڑے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم ان دو کونوں پر جائیں گے جن کی ایک تاریخ ہے اور وہ دو کونیں یہاں پر موجود ہیں ہم وہیں جا کر اس کی تاریخ پر بات کریں گے جی دوستو یہ وہ کونہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پر وہ واقعہ پیش آیا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے اتھر ہے اس کو چیر کر دھویا گیا تھا تو یہ وہ جگہ ہے اور دو چیزیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ یہاں سے پانی لیا گیا تھا اور وہ ایک پہاڑ کی چوٹی سی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ ہو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر سینہ چاک کیا اور پھر اس کو دھویا گیا لیکن پانی اس کونے کا تھا اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرا بھی کونہ یہاں تھا میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہاں اردگرد کوئی بتانے والا نہیں ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکے اور نہ یہاں سگنل آ رہے ہیں نہ ہی ہم انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں تو یہ وہ کونہ اگر آپ اس کو دیکھیں اس طرف سے تو اس کونے کے پانی سے اس کونے کا پانی استعمال کیا گیا تھا اور اور اگر ہم دکھا سکیں دکھائیے گا اس طرف سے یہ پہاڑ کے کٹے ہوا حصہ اس علاقے میں کونہ بنانا ہی ایک بہت محنت طلب کام تھا اس دور کا اس کی رپیرنگ ضرور کی گئی ہے اور یہ کوئی زمین جو ہے یہ کوئی لگتا ہے یہاں کوئی کاشت کاری کرتا ہے کوئی بغائی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر حل بھی چلایا گیا ہے لیکن ایسا کوئی مشین یا ایسا کوئی ٹریکٹر تو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ علاقہ ایسا کا ایسا ہی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے دوستو میں یہ سانس چڑ گیا دوستو ایک کوئی یہ ہے اور اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہاڑی کی چوٹی ہے یہ وہ ہے ایک تاریخی کوئی یہاں پر یہ بھی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہ ایجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے اس کوئی کی دیوار کے ساتھ نام لکھا ہے اور میں جاؤں گا یہاں سے پڑھ کے دکھایا جائے کمر بٹ شکرگڑ یہ دیکھئے کمر بٹ صاحب کوئی آئے ہوں گے شکرگڑ تو آئیں میں آپ کو یہاں پر وہ پہاڑیاں بھی دکھاتا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بکلیاں چرائے کرتے تھے آئیے میرے ساتھ دوستو میں اس وقت موجود ہوں دائی حلیمہ کے گھر کی باقیات پر اور یہاں پر مجھے دو فینز مل گئے ہیں کیا نا میں آپ کا آئیزہ آپ کا آئیان آئیان اچھا آپ دونوں انہیں میرے ساتھ تصویر کیوں بنوائی کیونکہ پریزاد کی کمبر ہے پریزاد کے ڈرامے میں امنا کو دیکھا تھا اچھا اس کا طرح آپ دونوں میرے جانتے ہیں جی تو میرے فین بھی ہیں جی آپ بھی جی اوہ مائی گاڈ الحمدللہ الحمدللہ دوستو جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ افتخارفی تمہیں ایوارڈ کیوں نہیں ملا یہ میرا ایوارڈ ہے میرے دیس کے میرے اوورسیز کے چھوٹوڑے بچے مجھ کم ترین سے اتنی محبت کرتے ہیں کمالی سے محبت کرتے ہیں پوئیٹ افتخارفی سے محبت کرتے ہیں وی لاؤگر سے محبت کرتے ہیں تینکیو بیٹا میں آپ دونوں کے لئے دعا کروں گا بیٹا کہ آپ دونوں خوب اچھا پڑو اور بطن کا نام روشن کرو پاکستان کا نام روشن کرو آمین آمین تینکیو دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑا دل خوش ہوتا ہے جب اس طرح کے اب اس جنگل بیابان میں ایک ہماری گاڑی شاید ایک دو گاڑیاں اور آئی ہوں گی ہمارے بعد اور اس میں اس طرح سے فینس کا مل جانا it is great blessing of god دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلح بچے میں ہے کہا ہی جاتا ہے کہ دائی حلیمہ کا یہ گاؤں تھا کیوں گاؤں میں جو گھر ہوتے تھے ایک ادھر ہے ایک اوپر ہے ایک تھوڑا سا اوپر ہے تو یہ مسلح بچے میں یہ والا گھر جو ہے دائی حلیمہ سادیہ کا یہ گھر ایک کمرہ اس کا یہ ایک یہاں کوئی شاید وہ گر چکا ہے اور ایک کہا جاتا ہے کہ اس طرف تھا یہ کمرہ اس کے باقیات ہیں یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں پر نفل ادا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ گھر یہ گاؤں دائی حلیمہ کا اور وہ جگہ جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے یہ اس طرف دیکھیں اگر میں اس طرف جاؤں تو یہاں کسی نے میرا نام بھی لکھا ہے یہ دیکھیں افتخار ہم پاکستانی ہر جگہ ہوتے ہیں اور وہ دیکھیں اوپر ساجد بھی لکھا ہے لیاقت بھی لکھا ہے وہ افتخار وہاں بھی لکھا ہے اے سارے میرے نام ہیں لکھائے نے تو دوستو یہ اس طرف شہباز لکھا ہے وہ دیکھیں شہباز بھی لکھا ہے تو اس پہاڑی کے اوپر دوستو میں چڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ آئیے گا میں کوشی کروں گا اس بڑھاپے میں میں چڑھ سکوں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ دائی حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے بکریاں اس پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ جاتی ہوگی کیافہ یہ کہتا ہے اور اگر میں تصور کی آنکھ سے دیکھوں تو دیکھیں پہلے گاؤں ویسے ہوتے تھے وہ سامنے ایک گھر اوپر ایک اس کے نیچے ایک اس کے نیچے تو یہ دیکھیں یہ وہی لکھا ہے یہ دیکھیں میں پہاڑ کے بھوت پر آگیا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں میں یہ دیکھیں I don't know یہ ارضیات کے جو ماہرین ہیں وہ بتائیں گے یہ پہاڑ کافی اوچھا ہے میں اور اوپر بھی جا سکتا ہوں لیکن میری عمر کا تقاضی یہی ہے کہ اس پہ اقتفا کروں جہاں پہنچ گیا دوستو یہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ گاؤں ہے دائی حلیمہ کا گاؤں اس پہاڑ پر آباد تھا اور گاؤں کے اندر آپ کو پتا ہے ایک گھر اوپر ہوتا ہے ایک سائٹ پہ ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے ایک چھٹ نیچے ہوتا ہے ایسے تو وہ دیکھیں ماہ لوگ دائی حلیمہ کے گھر کی باقیات پر نماز بھی ادا کر رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں اور اثر کی نماز ہو چکی ہے یہ وہ پہاڑ جہاں پر بکریاں چڑھ جاتی ہوں گی میرے آقا کا بچپن اس گاؤں میں گزرا اور آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ مکہ سے اتنی دور یہاں تک آنا جب آپ ملنے جاتے ہوں گے گھر والوں سے اپنی والدہ محترمہ سے تو کتنا تکلیف دے اور دشوار گزار یہ سارا راستہ تھا آج تو خیر سڑکے بن گئے وہ سامنے مین روڈ ہے بلکل پکی سڑک ہے آپ یہاں تک اپنی گاڑی میں یہاں تک آ سکتے ہیں وہ دیکھیں نیچے کتنی ساری گاڑیاں آ چکی ہیں لوگ کہاں سے آئے ہیں پہلے تو ہماری گاڑی تھی اب تو خیر بہت ساری گاڑیاں بھی آ گئیں عقیدت مند اور زیارت کرنے والے حاجی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں کوئی اس اسرہ کی باقیات نہیں چھوڑے گئے کوئی تختیر نہیں لگائی گئی لیکن لوگ پھر بھی محبت اور پیار میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں دوستو میرے اباہ کہا کرتے ہیں کہ جس کو کوئی غم نہ ہو یا جس نے نفس کی نفی سیکھ نہیں ہو تو وہ بکری پال لے تو میں کہتا ہوں جی کہ آج کے دور میں شہروں میں بکری پال نہیں مشکل ہے جس شخص نے نفی کا سبق سیکھنا ہو تو وہ ویٹس اپ گروپ بنا لے شرط یہ ہے نہ کسی کو ڈیلیٹ کرے گا نہ اتراز کرے گا نہ گروپ ختم کرے گا تو بکری پالنے کے برابری ہوگا نفس کی نفی بہت ضروری ہے اور نفس کی نفی کا سبق جو ہمیں اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیتے ہیں اور ہم نے بارہا دیکھا کہ آقے دوجہ سرکار مدینہ معاف فرما دیا کرتے تھے در گزر کرتے تھے اور صلح رحمی سے کام لیتے تھے تو مجھے دائی حلیمہ کے اس گاؤں سے اجازت دیجئے اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی مجھے در گزر کرنے والا پیار کرنے والا آسانیہ باڑھنے والا رحم کرنے والا لوگوں کو ماف کر دینے والا مافی مانگ لینے والا بنائے اللہ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ